جی توہ سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کار دوکیار دیکھ رہے ہیں اور میرا نام سید شاہب شاہ ہے اچھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم انجن آپ کو سوائب کر کے دیتے ہیں جیپنیز انجن ڈال کے دیتے ہیں چاہے وہ ایف ایکس میں ہو مہران میں ہو خیبر میں ہو آلٹو بی اکس آر میں ہو یا کلٹس میں ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی انجن آپ دوسرا ڈال رہے ہیں تو اس کو پھر آپ نے کس طریقے سے اپنی جو بک ریجیسٹریشن بک ہے اس پر کس طرح اس کا انجن نمبر آپ نے سوائب کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو لیگل لے کر آنا ہے تو اس کا میں آپ کو پورا طریقے کار بتاتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو انجن میں آپ کو سوائب کر کے دوں گا اس کے ساتھ میں آپ کو انجن کی رسید ہوگی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دوں گا اس پر انجن نمبر لکھا ہوگا اور وہ آپ نے لے کر جانا ہے وہ اور گاڑی کو لے کر جانا ہے آپ نے ون فائف کروانے ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے ون فائف کرانا ہے کسی بھی شہر میں ون فائف کے آفیسز ہیں وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں آپ گاڑی اس کے ڈاکومنٹس اور جو انجن کی رسید ہے وہ لے جائیں اور وہاں سے آپ پھر ون فائف کروائیں پھر کرنا آپ نے یہ ہے اس کے بعد کہ جو ون فائف علی رسید آپ کو وہ دیں گے ٹھیک ہے کلیرنس کی وہ اور دین جو میں نے آپ کو دی ہوگی وہ دونوں وہ دونوں آپ لے کر جائیں گے ایک سائز میں ٹھیک ہے جو ایک سائز آفیس ہوگا وہاں لے کر جائیں گے آپ ایجنٹ کی ترو کرواتے ہیں تو بھی آپ کو آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ خود کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کروا سکتے ہیں اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس کا ایک فارم ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دونوں رسیدیں اٹیج کر دینی ہے اور ایجنگ سو کہ کوئی ہزار سے بارہ سو روپے اس کی فیس ہے جو کہ آپ کو پی کرنی ہوگی انجن نمبر چینج کرنے کی ٹھیک ہے تو وہ آپ نے پی کر دینی ہے وہ آپ پی کریں گے اور وہ آپ کو رسیدیں ساری جمع کر دیں گے تو سون آپ کا جو نیا انجن نمبر ہے وہ آپ کی بک پہ سویپ ہو جائے گا تو یہ سارا پروسیجر ہے اب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو وہ پوچھ رہے تھے کہ یار یہ جو انجن آپ لگا کے دے رہے ہیں تو یہ لیگل ہیں کے نہیں ہیں تو یہ لیگل ہیں آپ یہ جو سارا پروسیجر ہے یہ کر کے تو آپ اپنے جو انجن نمبر ہے تو وہ آپ سویپ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور کہ کرنا آپ نے کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ سارا پروسیجر ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہو کوئی کیوری ہو کچھ بھی ہو انجن related یا کوئی بھی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ آپ مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں تو میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کر جیسے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر میں نے ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے ساری چیزیں لا کے رکھ دی ہیں اور آپ کو سمجھا دیئے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو اسی طرح سے میں آپ کو تمام کی تمام چیزوں پر جتنے بھی آپ کے questions ہیں جو بھی مسئلہ مسائلہ ہیں تو وہ ان پر میں آپ کو ویڈیو بنا کر دے سکتا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری لوگ مجھے میرے نمبر پر call کرتے ہیں تو بعض اوقات میں busy ہوتا ہوں زیادہ تر اور کبھی نہیں بھی receive کر پاتا یا receive کر کے میں پوری طریقے سے بات نہیں کر پاتا تو آپ نے پہلا کام ہے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بول چکا ہوں کیار آپ میری ویڈیوز پوری دیکھیں ویڈیوز کو end تک دیکھیں اور پوری پوری ویڈیوز دیکھیں اگر کوئی بھائی میرے چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ باقی ساری ویڈیوز بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو complete information مل جائے گی نہ کہ آپ مجھے call کریں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو پہلی دفعہ call کر کے ایک آدھ ویڈیو دیکھ لی یا آدھی دیکھ لی تھوڑی سی دیکھ لی نمبر لے کے call کر دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ call پر سمجھائیں تو یار میں ہر ایک بندے کو call پر complete information میری لئے مشکل ہو جاتا ہے دینا تو کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف ہوتا ہوں اور اس وجہ سے میں نے ویڈیوز بھی اسی مام دیکھیں میرے چینل پر آپ کو باقی چینلوں سے آپ compare کریں تو میرے چینل پر آپ کو تمام کی تمام ویڈیو ویڈیوز میں تمام کی تمام information ملے گی اور میں ہر ایک چیز کو بہت briefly explain کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں تو اگر آپ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا پھر فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھنے سے پہلے آپ میری ویڈیوز دیکھیں اگر میری ویڈیوز میں کوئی بات شورٹ ہو گئی ہے جو کوئی بات کوئی رہ گئی ہے تو وہ آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں اب مجھے میسج کر دیا کریں ویڈیوز پہ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ رات کو جب تقریباً آٹھ نو بجے فری ہو جاؤں تو میں جتنے بھی ویڈیوز پہ میسجز آتے ہیں تو میں ان کو ساتھ ساتھ انٹرٹین کرتا ہوں ان کو ریپلائی کرتا ہوں تو آپ جو بھی کوششن ہو آپ مجھ سے پھر ویڈیوز پہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ ساری صورتحالہ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ